بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل بیسک اسلامی نالج ان اردو و ان نصار محمد آج ہم سورة الفاتحہ کمش کریں گے سورة الفاتحہ سورة الفاتحہ میں الحمد الحمد کے دال کے اوپر پیش ہے تو حرکات کو معروف پڑھیں گے اس کو دو پڑھیں گے دو نہیں پڑھیں گے ہا اس کی جگہ ہا نہیں پڑھیں گے ہا پڑھیں گے اور اس کو پڑھیں گے الحمد الحمد اور یہ جو لام ہے اس کو جھٹکہ نہیں دیں گے یعنی الہ نہیں پڑھیں گے الحمد نہیں پڑھیں گے الحمد للہ جو ہا کے نیچے زیر ہے اس کو بھی معروف پڑھیں گے ہی پڑھیں گے ہی نہیں پڑھیں گے با کے نیچے جو زیر ہے اس کو بھی معروف پڑھیں گے اور راہ کے اوپر زبر ہے تو یہ جو راہ ہے اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ راہ کے اوپر جب زبر یا پیش آ جائے تو راہ پر پڑھیں گے یعنی موٹی پڑھیں گے اور جب زیر آ جائے تو باریک پڑھیں گے عالمین میں جب نون کے اوپر زبر ہے لیکن جب ہم وقف کرتے ہیں تو یہ نون ساکن ہو جائے گا اور جب نون ساکن ہو جائے تو اس سے پہلے یا مدہ ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ یا حروف علین کے بعد اگر ساکن حرف آ جائے اور اس کا سکون آرزی ہو وقف کی وجہ سے ہو تو مدی وقفی یا مدی آرزی کریں گے اور تین الف کے برابر کین چھیں گے اور اس کو اس طرح پڑھیں گے رب العالمین رب العالمین تو یہ اس طرح ہو جائے گا الحمد للہ رب العالمین آگے الرحمن الرحیم میں اس را کو بھی پر پڑھیں گے اس را کو بھی پر پڑھیں گے یہاں پہ اس حرگت کو معروف پڑھیں گے اور الرحیم جو ہے یہاں پہ میم ساکن ہو جائے گا تو اس سے پہلے یا مدہ ہے تو یہاں مدہ کے بعد ساکن حرف ہے جس کا سکون آرزی ہے تو مدی وقفی یا مدی آرزی کریں گے اور تین الف کے برابر کھین چھیں گے اور اس کو اس طرح پڑھیں گے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم آگے مالکی مالکی لامزر لی کافزر کی خرقات کو معروف پڑھیں گے یو مدین میں یا یہ جو واو ہے یہ ساکن ہے اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو یہ واو لین ہے اور اس کو بھی معروف پڑھیں گے یا واو زبر یو یو پڑھیں گے یو نہیں پڑھیں گے میم کے نیچے زیر ہے یہاں پہ بھی اس خرقات کو معروف پڑھیں گے اور الدین میں یہ جو نون ہے یہ ساکن ہو جائے گا وقف کی وجہ سے تو یا مددہ کے بعد ساکن حرف جس کا سکون عارضی ہے تو مدد وقفی یا مدد عارضی کریں گے اور تین الف کے برابر کینچیں گے اور اس کو اس طرح پڑھیں گے مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین آگے ایاکا ایاکا نعبودو نعبودو یہ جو با اور دال کے اوپر پیشیں ان کو معروف پڑھیں گے و ایاکا و ایاکا نستعین نستعین میں نون ساکن ہو جائے گا وقف کی وجہ سے اور یا مددہ ہے یا مددہ کے بعد ساکن حرف جس کا سکون وقف کی وجہ سے ہے مدد وقفی یا مدد عارضی کریں گے تین الف کے برابر کھینچیں گے اور اس کو اس طرح پڑھیں گے نستعین نستعین ایاکا نعبودو و ایاکا نستعین ایاکا نعبودو و ایاکا نستعین اہدی حمزہ زیر ای ای پڑھیں گے اے نہیں پڑھیں گے یعنی حرکت کو معروف پڑھیں گے نس را را کے اوپر زبر ہے اور اس را کو ہم پور پڑھیں گے موٹی پڑھیں گے المستقین مستقیب میں میم ساکن ہو جائے گا وقف کی وجہ سے یا مددہ ہے اس کے بعد ساکن حرف ہے سکون عارضی ہے مدد وقفی یا مدد عارضی کریں گے اور تین الف کے برابر کھینچیں گے اور اس کو اس طرح پڑھیں گے اہدی اہدی نصرات المستقیم مستقیم اہدی نصرات المستقیم اہدی نصرات المستقیم یہاں پہ جو سادھ ہیں اور جو راہ ہے اس میں ہونٹ نہیں ہلائیں گے کیونکہ حروف شفاوی میں صرف ہونٹ ہلتے ہیں اور ملتے ہیں جو بامیم فاواؤ ہے یہاں پہ ہونٹ ہلائیں گے تو ان کے ادائیگی غلط ہو جائے گی اہدی نصرات المستقیم سرات اللذین راپور پڑھیں گے سرات اللذین انعمت انعمت علیہم لا میاں زبر لی یا لین ہے تو لی پڑھیں گے لے نہیں پڑھیں گے علیہم نہیں پڑھیں گے بلکہ علیہم غیرل یہاں پہ بھی یا لین ہے غیرل غی پڑھیں گے غیر نہیں پڑھیں گے غیرل مغبوب غیرل مغبوب علیہم علیہم وَلَقْوَاللِين غیرل 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 میں یہاں پہ علیف مدہ ہے اس کے بعد لام ساکن ہے ہم نے پڑھاتا کہ جہاں پہ مشدد حرف آجائے اس کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں پہلی مرتبہ ساکن دوسری مرتبہ متحرک تو یہ جو لام ہے یہ پہلی مرتبہ ساکن ہے اور یہ علیف مدہ ہے تو علیف مدہ کے بعد لام ساکن ہے تو یہاں پہ جو مد کریں گے یہ مد لازم ہے اور اس کو پانچ علیف کے برابر کھینچیں گے ہم نے پڑھاتا کہ حروف مدہ یا حروف علین کے بعد اگر ساکن حرف آجائے جس کا سکون اصلی ہو تو وہاں پہ مد لازم کریں گے اور اس کو پانچ علیف کے برابر کھینچیں گے وَلَقْوَاللِين میں نون ساکن ہو جائے گا وقف کی وجہ سے تو یہ یا مدہ ہے اس کے بعد نون ساکن مد وقفی کریں گے تین علیف کے برابر کھینچیں گے اور اس کو اس طرح پڑھیں گے وَلَقْوَاللِين مد کو کھینچیں گے پانچ علیف کے برابر اور یہ جو لام مشدد ہے مشدد حرف سختی کے ساتھ ذرا رکھ کر پڑھیں گے اس کو سختی کے ساتھ بھی پڑھیں گے تھوڑا سا اس میں رکھیں گے بھی اور آگے مد وقفی کریں گے یہاں پہ وَلَقْوَاللِين صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْقُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَقْوَاللِين صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْقُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَقْوَاللِين آج ہم نے سورة الفاتحہ کے مشق کے بارے میں پڑھا تو سورة الفاتحہ جو ہے یہ اس طرح پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ مَلَغْبُوبِ عَلَّيْهِمْ آمین صدق الله العظيم